اسلام علیکم فنانس کیا حال امیر ہے کہ آپ سب بھی فنانس کیریت سے ہوں گے اور ہر یہ وڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اسلام آبار یونائٹڈ اور لاہور کلندر کے درمیان پی ایس ال کا جو پہلا میچ کھیلا گیا بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ میچ دیکھنے کو ملا ہے اور پور بولنگ اور پور کلولیس جو کیپٹنسی شہین افریدی کی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے انتہائی بری کیپٹنسی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اور انتہائی بری بولنگ کی ہے شہین افریدی آرس روف اور زمان خانے جو تینوں پاکستان کے بھی مین بولر ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گی اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہیں تو چلتے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ پی ایسیل کا پہلا میچ لاور کلندر نے ایک سو پچانویں رنز کا جب ٹارگٹ سیٹ کیا تھا تو لگ رہا تھا کہ اسلام آبار یونائٹڈ کی ٹیم بہ آسانی یہ میچ ہار جائے گی کیونکہ لاور کلندر کی بولنگ لائن اپ کافی تکڑی ہے لیکن اتنی بری بولنگ ہوگی اتنی بری کپٹنسی ہوگی شہین افریدی کی طرف سے بار بار فیلڈروں پر گصہ کرنا انتہائی پور کپٹانی کی ہے شہین افریدی نے اور کلو لیس کپٹنسی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے بہت بری کپٹانی کی ہے اور اسلام آبار یونائٹڈ کی طرف سے کپٹان شہداب خان کی شاندار ہمیں اننگ دیکھنے کو ملی ہے اور انہوں نے ایک بیتالیس گندوں پر جو ہے وہ چوہتر رنس کی شاندار اننگ کے لیے اور اس سے بھی بیٹر جو اننگ دیکھنے کو ملی ہے وہ آگا سلمان کی دیکھنے کو ملی ہے جنہوں نے اکتیس گندوں پر چونسٹھ رنس کی شاندار اننگ کے لیے اور دو سو دس کے سٹائک ران ریڈ سے اس نے بلے بازی کی ہے اور اس نے تین چھکے اور سات چوکے لگائیں اور ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک پاکستان کا بہترین میڈل آرڈر بلے بازی ٹی ٹونٹی میں بھی